اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسیب الکرانکس میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی وی پی سکس پور ٹو سیون ایٹ یہ فلپس کی ڈی وی ڈی پلیئر ہے اس کی پاور سپلائی کے بارے میں ایک شخص کو جو میرا ایک ویور ہے جو کہ میرے انگلیس چینل پہ آیا تھا ڈی وی اس بلٹ اس نے مجھے یہ میسج کیا کومنٹ کیا کہ جی اس کو جو پاور سپلائی ہے اس کی وہاں پہ اس کو پرابلم آ رہا ہے کہ اس کے آوٹپورٹ وولٹیج سٹیبل نہیں ہے could you help me please میری مدد کریں گے تو اس نے سروس مینول کا مجھے لنک بھیجا کہ یہ اس کی سرکٹ ڈائیگرام ہے آپ مجھے اس بارے میں بتا دیں If you want to watch my video in English language then you can visit Hasib Electronics and this video is here 234 number video that is for فلپس ڈی ویڈی پلیئر in English language اردو لینگویج کے لیے اردو زبان ہندی زبان کے لیے میرے ہندی اور اردو بھائی اس چینل کو وزٹ کیا کریں آپ اس پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے آپ کے بار بار کہنے پر میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ نیا چینل بنایا ہے جس میں سپیشل یہ ویڈیوز اردو اور ہندی ویور کے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے یہ پاور سپلائی سرکٹ ہے یہ اس کا انپوٹ پاور پلگ ہے سی این تھری زیرو وان سے ہوتا ہوا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ اس کا فیوز ہے اور یہ ای 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 فیلٹر ہے جس میں ایک کپیسٹر ہے باکس کپیسٹر اور تھری زیرو وان وان میگا کی ریزسٹر ہے اور ایک انڈکٹر ہے اس سے اگر آپ آگے دیکھیں گے تو چار ڈائیوڈ لگے ہوئے وان این فور زیرو زیرو سیون یہ چار ڈائیوڈ بریج شیپ میں لگے ہوئے ہیں بریج شیپ کیسے ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے پہلے فیز پہ ایک لائن پہ یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اور یہ کپیسٹر کے پازیٹیو پہ چلا گیا دوسرا ڈائیوڈ یہ لگا ہوا اس کا انوڈ جو ہے وہ سیکنڈ ڈائن پہ چلا گیا دونوں ڈائیوڈ بریج کنڈیشن میں لگے ہوئے ہیں اور اس کپیسٹر پہ لگے ہوئے ہیں یہ کپیسٹر چارج ہوگا سسٹی ایٹھ میکرو فیرٹ فور ہنڈڈ وولٹ کا ہے اور اس سے اگر ہم آگے دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک نیٹورک یہ ملتا ہے ایک ریزسٹر ایک کپیسٹر ایک ڈائیوڈ اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں پہلے ہم چلتے ہیں انہی وولٹیج کو لے کے آگے آ جائیں پن نمبر تین پہ آ جائے گی پن نمبر تین ٹرانسفارمر کی یہاں پہ تین سو وولٹ یا تین سو تیس وولٹ جو بنائے وہ یہاں پہ پہنچ کے اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو پن ون جو ہے یہاں پہ پرائمری کی سیکنڈ اینڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہے اس کو آپ یہاں سے ایسے لے کے نیچے آئیے تو جو نیچے آئے گا تو اس آئی سی کی پن نمبر چھے سات آٹھ اور ایک پن نمبر ایک اس پہ آ جائے گا تو یہ اس کا ڈرین ہے پن نمبر ایک یہ آئی سی ہے کیا 5M02659 یا 5H02659 یہ آئی سی ہے اور یہ ہے کیا یہ ایک پوری فیملی ہے ان کی 265 M0265 L0265 HMLL HML HML یہ مختلف قسم کی اس کا سیٹ ہے 0280 0280 H اور M سیریز میں یہ کیا ہے کہ اس کا فریکنسی کا ڈیفرنس ہوگا اور ڈیفرنٹ فریکنسی رینج پہ کام کرتی ہیں اور ان کا پیکج سٹائل یہ ہے 5 پن میں ایک پن اس کی پانچ نمبر پن سافٹ سٹارٹ والی پن زیادہ ہوتی ہے اگر پن پہلی کنڈیشن کو دیکھیں گے تو ایک نمبر گراؤنڈ ہے اور اور ڈرین ہے 3 VCC ہے اور چار نمبر فیڈبیک ہے پن نمبر ایٹ کو دیکھیں گے ایک نمبر پن چھے سات اور آٹھ ڈرین ہے یہاں پہ دیکھیں گے تو ڈرین دو نمبر پہ ہے VCC تین نمبر پہ ہے چار نمبر فیڈبیک ہے چار نمبر فیڈبیک ہے پن نمبر پانچ اس کی پین آئی سی ہے اس میں سافٹ سٹارٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے اس کی ڈاٹا شیر اس کی ڈرائنگ دیکھیں گے تو یہ اس کی ڈرین پین ہے یہ اس کی آؤٹپٹ پین ہے جو کہ کنیکٹ ہوتی ہے ٹرانسفارمر کی پرائمری سے یہ انڈ گراؤنڈ ہو جاتا ہے وی سی سی وولٹیج یہ وی سی سی وولٹیج ان آئی سیز کے تھوڑے بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ سافٹ سٹارٹ ہے سافٹ سٹارٹ وہ کہتا ہے کہ زیرو ٹو سکس فائی وگر آئی سی استعمال کریں گے تو اس میں سافٹ سٹارٹ سگنل بلے گا فیڈبیک سگنل ہے یہ اور وی سی سی یہ اس کی ٹوٹل اتنی دنیا ہے اور اس میں بہت کم سے کم کمپوننٹ استعمال کیے جاتے ہیں ڈریکٹلی اس کو وولٹیج کے ساتھ کنیکٹ کریں وی سی سی دیں سافٹ سٹارٹ یا فیڈبیک دیں اور یہ آئی سی سٹارٹ ہوگئی اگر دیکھئے تو پن نمبر دو اس آئی سی کی گراؤنڈ ہوگئی پن نمبر تین ایک کپیسٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر یہ کپیسٹر کو ابھی دیکھیں گے اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے ایسے چلیے تو جب ہم ایسے چلیں گے تو فور ہنڈر سیونٹی کے چار سو ستر کے ایک ہی ایک ریزسٹر ہے جو کہ کپیسٹر کے پازیٹیف ٹرمینل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ کپیسٹر کونس ہے جو کہ ڈائریکٹ مین والٹیج سے چارج ہوتا ہے ہم کہیں گے کہ جو والٹیج یہاں پہ بنے کپیسٹر پہ چارج ہوئے وہاں سے ہم نے ایک ریزسٹر لگا کر یہ والٹیج لگا دیئے اس کپیسٹر پر اس کپیسٹر نے والٹیج لے کے پن نمبر تین کو وی سی سی دے دیئے یہ ہے اس کے سٹارٹنگ والٹیج جب اس کی ایک پن گراؤنڈ ہے گراؤنڈ مل گیا دو نمبر پن کو گراؤنڈ ملا ایک نمبر سے یہ سوچنگ کرے گی جب سوچنگ کرے گی تو سوچنگ اس کی آؤٹ ہو کر اس ٹرانسفارمر کی پن نمبر ایک پر چلی جائے گی یہ ٹرانسفارمر کیا کرے گا یہاں پہ اس کی پلس گزرے گی اس میں سے کرنٹ گزرے گی جب کرنٹ گزرے گی میگنیٹک فیلڈ بنے گا یہ میگنیٹک فیلڈ اس کی سیکنڈری کو کٹ کرے گا اور سیکنڈری میں والٹیج انڈیوس ہوں گے ساتھ ہی ایکزولٹری وائنڈنگ میں بھی فیڈبیک وائنڈنگ میں بھی والٹیج انڈیوس ہوں گے جب ایک پلس فرسٹ پلس گزر گئی تو جب اس کا پلس کا آف پیریڈ آئے گا تو اس آف پیریڈ میں ڈیڈ پیریڈ میں یہ اس کا جو میگنیٹک فیلڈ تھا یہ اس کو دوبارہ سے کٹ کرے گا ریورس میگنیٹک فیلڈ یا کلیپس ہونے والا میگنیٹک فیلڈ جب کرنٹ گزرتی ہے تو میگنیٹک فیلڈ فیلڈ پھیلتا ہے جب وہاں سے کرنٹ ریموف کر لی جائے گی پن نمبر ایک سے کرنٹ ریموف کر لی جائے گی تو اس کا میگنیٹک فیلڈ سکڑے گا جب وہ کلوز ہوگا سکڑے گا تو وہ ریورس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریورس والٹیج جنریٹ کرے گا اس کوائل کے اندر ان ریورس میگنیٹک فیلڈ اور ان ریورس والٹیج کو زیرو کرنا لازمی ہوتا ہے اگر ہم اس ڈائیوڈ کو دیکھیں تو نارملی یہ کیا ہے یہاں پازیٹیو ہے پازیٹیو اس کے کیتھوڈ پہ ہے تو یہ ڈائیوڈ ریورس باعث ہے لیکن جب یہ ریورس والٹیج آئیں گے تو اس وقت اس اینڈ پہ پازیٹیو ہو جائیں گے اور یہ اینڈ اس نسبت سے نیگٹیو ہو جاتا ہے تو یہ ڈائیوڈ فارورڈ باعث ہو کے اس میں بننے والے ریورس والٹیج کو زیرو کر دے گا اور یہ ٹرانسفارمر نیکسٹ پلس کے لیے ریڈی ہو جائے گا ابھی ہم نے پلس اس میں سے گزاری بھی ساری یہ زبانی کلامی باتیں آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں جب یہ پلس یہاں سے گزرے گی اس میں سے پرائیمری میں سے کرنٹ گزرے گی تو سیکنڈری میں یہاں پہ والٹیج انڈیوس ہوں گے جب یہ والٹیج اس جگہ پہ انڈیوس ہوئے تو اس کو ذرا آگے لے کے چلیے ایک ڈائیوڈ یہ آگیا ایک ڈائیوڈ یہ آگیا یہ مختلف قسم کے سیکشن ہے اگر یہ آخری والی وائنڈنگ دیکھیں سات اور آٹھ پہلے اس کو ختم کر لیں تو یہ سیدھے ایسی وولٹ لے کے تو کنیکٹر سی این تھری زیرو تھری ہے اس کے اوپر یہ والٹیج ایسی والٹیج آؤٹ کر دے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ فار آر بی فائیٹ زیرو آنگ تو یہ تھری پائیٹ فائی وولٹ ایسی جو ہیں یہاں سے چلے جائیں گے اس کا ریکٹی فائر آگے ہوگا سیکنڈ اس کے بعد دیکھئے تو یہ کوائل آ جاتی ہے یہ سیکنڈری وائنڈنگ آ جاتی ہے یہ چوبیس وولٹ اور بارہ وولٹ کی وائنڈنگ ہوتی ہے جو پن نمبر نائن ہے یہاں پہ دیکھئے تو آپ کو یہ ریکٹی فائر لگا یہ ریکٹی فائر ملنے کے بعد یہ ریورس میں ہے تو والٹیج آپ کو یہاں سے بند کے مائنس ٹوئنٹی فور وولٹ کا سیکشن آئی یہ دیکھیں تو یہ ڈائیوڈ ریورس میں لگتا ہے ایک امپیر چار سو وولٹ اس کی ریٹنگ ہے تو یہ ریورس کنڈیشن میں لگا ہوا ہے یہ آگے ساتھ اس کے فائی پانٹ سکس وولٹ کا زینر ہے اور بارہ وولٹ کا زینر ہے اور یہاں سے یہ والٹیج بننے کے بعد ٹوئنٹی فور وولٹ آپ کو مائنس ٹوئنٹی فور وولٹ پن نمبر تین پہ ملے گے پن نمبر چار اس کریکٹر کی گراؤنڈ ہے ابھی آ جائیے یہاں پر یہ وائنڈنگ ہم نے گیارہ نمبر پن کو دیکھیں تو ایک ڈائیول لگا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک کیپیسٹر ہے کیپیسٹر ان میں سب میں لگے ہوئے ہیں ابھی اس کی فلکچویشن کو ہم دیکھیں گے بعد میں یہ یہاں پہ ایک انڈکٹر ہے انڈکٹر سے گزرنے کے بعد یہ بارہ وولٹ ریگولیٹ ہو کے آگے آ جائیں گے پن نمبر ون پر سی ایٹ سی این ایٹ سیڈو فور پہ اس پہ بارہ وولٹ مل گئے اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نیگٹیو ٹویل وولٹ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہاں پہ مائنس ٹویٹی فور وولٹ اور یہاں پہ مائنس ٹویل وولٹ یہ آپ کو مل گئے اس سے آ گیا جائیے نیکسٹ وائنڈنگ ہے یہ والی تو یہ اس کی جو پن نمبر فیفٹین ہے یہ اس کے سٹینڈ بائی سیکشن کے والٹیج ہیں ڈی تری تین سو گیارہ کیپیسٹر انڈکٹر اور یہاں سے والٹیج دیکھئے تو سیدھے 5 وولٹ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہ والے اور یہی والٹیج ایک ٹرازیسٹر سے ہونے کے بعد 1N5819 سے ہونے کے بعد یہ والٹیج 5 وولٹ سٹینڈ بائی بھی چلے جاتے ہیں اس جگہ پہ یہ والٹیج یہ چلے گں ابھی ہوگا کیا جب یہ سٹینڈ بائی والٹیج چلے جائیں گے تو یہاں پہ ایک سٹینڈ بائی سگنل جب کسی نے پاور آن کا سگنل دینا ہے تو یہ سگنل یہاں پر آئے گا سٹینڈ بائی کا سگنل تو کیا کرے گا اس ٹرانزسٹر کو باعث کرے گا جب یہ باعث کرے گا تو اس وقت ہمارا یہ سوچ ایکٹیویٹ ہوگا یہ ایزا سوچ ورک کر رہا ہے اس کے ریگولیٹر سوچ کے آن ہونے سے جو وولٹیج پن نمبر چودہ سے بنے ریکٹیفائی ہوئے ریکٹیفائی ہونے کے بعد یہ وولٹیج اپلائی ہو جائیں گے یہاں پر تو ہمیں یہ وولٹیج ریگولیٹ ہو کر سٹینڈ بائی وولٹیج پورے ہو جائیں گے مل جائیں گے ابھی آ جائیے اس کی فیڈبیک پر یہی وولٹیج جو فائی وولٹ سٹینڈ بائی ہم نے بنایا تھے انہی سٹینڈ بائی وولٹیج کو اس نے یہاں پہ چیک کیا یہ کپیسٹر لگایا ہنڈرڈ مایکرو فیرٹ سولہ وولٹ کا ہے اس کو یہ دیکھئے تو یہاں پر اس کی اس جگہ پہ دو ریزسٹر آ جاتی ہیں آر تین سو بارہ آر تین سو تیرہ دس کے دس کے کی ریزسٹر ہیں اور یہ ریفرنس پین پہ آ جائے گے وولٹیج تو چونکہ یہ ہاف ہاف ہے یعنی ٹین کے ٹین کے تو یہ سنٹر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹو پائٹ فائی وولٹ کا ریفرنس اس کو اور جب یہ وولٹیج اس کو سٹینڈ بائی کے وولٹیج پورے ملیں گے تو ملنے کے بعد کیا کرے گا یہ ریزسٹر کرنٹ لیمٹنگ ریزسٹر ہے اور پن نمبر ایک کو باعث کروا دے گا اس ریفرنس سے وولٹیج ملیں گے پن نمبر ٹو اس وقت یہ ہمارا جو آپٹو کپلر ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جب ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ گراؤنٹ کنیکٹ ہوگا پن نمبر تین سے پن نمبر چار تین سے ہوتا ہوا پن نمبر چار سے نکلے گا کیونکہ ٹرانزیسٹر اس وقت فارورڈ ایکٹیو ہو جائے گا پرانزیسٹر ایکٹیو ہو گیا تو یہ گراؤنٹ ایکٹیویٹ ہو کر ملے گا ہمیں پن نمبر چار پر چار نمبر ہے اس کی فیڈبیک پن تو جب اس کو فیڈبیک بھی مل گئی تین پر وی سی سی مل گئے ایک دو نمبر پر اس کو گراؤنٹ مل گیا تو ایک نمبر اس کی کنیکٹ ہے یہاں پر تو یہ سوچنگ سٹارٹ رکھے گی ساتھ میں ہمیں والٹیج ملے گئے ایکزلری وائنڈنگ سے ایکزلری وائنڈنگ کی دو طرح کی وائنڈنگ ہے ایک پن نمبر چار ہے چار سے والٹیج بنیں گے بننے کے بعد ڈی تین سو چھے سے ہوتے ہوئے ریزسٹر سے ہوتے ہوئے یہ دیکھئے یہاں پہ ابھی جنکشن ایک مان رہا ہے اوپر سے والٹیج مین کیپیسٹر والے آ رہے ہیں اور ساتھ میں والٹیج یہاں سے فیڈ ہو رہے ہیں ڈی تین سو چھے سے یہ والٹیج بنتے ہوئے گزر کر آئیں گے اس جگہ پر تو یہ اس وقت پہلے یہ چارج ہوا تھا لو کرنٹ پہ کیونکہ یہاں پہ چار سو ستر کے کی ریزسٹنس ہے یہ صرف سٹارٹنگ والٹیج تو دے سکتی ہے لیکن پرماننٹ اس آئی سی کو آن نہیں کرا سکتے اس آئی سی کو پرماننٹ فنکشن کرنے کے لیے یہ والٹیج لازمی ہے جب یہ والٹیج پر نمبر چار سے ہوتے ہوئے ٹراف سارمر کی پن نمبر چار سے آؤٹ ہوگے ڈائیوڈ سے ہوتے ہو تو یہ کیا کریں گے اس آئی سی کی کرنٹ کی ریقوائرمنٹ کو ایک تو پورا کریں گے اور ساتھ میں دیکھئے تو پن نمبر پانچ سے بھی والٹیج آؤٹ ہو رہے ہیں پور ایکٹی فائی ہونے کے بعد اس ریگولیٹر سیکشن میں آ جائیں گے یہ ریگولیٹر ایک والٹیج ریگولیٹر ہے اس میں کیا ہے کہ ایک زیڈی تین سو ایک ہے فکس بائسنگ اس کی ہے یہ کیا کرے گا ایکٹیویٹ کرے گا اس ٹرازیسٹر کو اور یہ ایک مل کر کرنٹ ریگولیٹر بن جائے گا جب یہ ریگولیٹر بنے گا یہاں پہ یہ والٹیج دے گا اس پین پر ابھی یہ والٹیج کتنے ہوں گے جتنی زیادہ ہمارے سیکنڈری میں کرنٹ کنزیوم ہوگی جتنی کرنٹ یہ زیادہ فلو کرے گا اتنی زیادہ یہاں پہ اس کو والٹیج زیادہ بنانے پڑیں گے کیونکہ اس کا مگنیٹک فیلڈ ریورس اس کو کٹ کرے گا جب کٹ کرے گا تو اس میں جو والٹیج کیا لیول ہے وہ بڑھے گا جب بڑھے گا تو جو اس کی پین نمبر تین ہے اس کا بھی لیول ہائی ہوگا سپوز یہ آئی سی کام کرنا چاہتی ہے نو والٹ اس کی منیمم رینج ہے فار ایکزمپل نائن والٹ اس کی منیمم رینج ہے اور چودہ والٹ تک یہ کام کرے گی فورٹین اس کی اپر لیمٹ ہے نائن سے فورٹین کے درمیان کام کرے گی ہم نے لوڈ بڑھا دیا جب لوڈ بڑھائیں گے تو یہاں پہ اس کے ریورس مگنیٹک فیلڈ کٹ کرنے کی وجہ سے یہاں پہ والٹیج انڈیوس ہوں گے وہ انڈیوسٹ والٹیج اس کو اپلائی ہوں گے تو کیا کرے گا اس آئی سی کو پتا چلے گا کہ جی سیکنڈری میں کرنٹ کنزمشن بڑھ چکی ہے جب کرنٹ کنزمشن بڑھے گی تو اس وقت یہ کیا کرے گی 10% اس کی ڈیوٹی سائیکل تھا اس کو 20-30% پہ انکریز کر دے گی تاکہ جو سیکنڈری میں کرنٹ کنزم ہو رہی ہے وہ اپنا لیول مینٹین کر لے اس کی وجہ سے والٹیج ڈراب نہ ہو کیونکہ جب کرنٹ بڑھتی ہے کرنٹ کنزمشن بڑھتی ہے تو والٹیج ڈراب ہو جاتی ہے تو سورس کے والٹیج جو ہمارا ٹرانسفارمر ایک سورس کے طور پہ کام کر رہا ہے ایک جنریٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے تو اس جنریٹر کے والٹیج جو ہے وہ پورے ہونے چاہیں گے اس کے لیے کیا ہے کہ اس کی ایکسائٹیشن بڑھائے گا ایکسائٹیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسامپل دے رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنا آپ اس کو زیادہ ایکسائٹ کریں گے جتنا آپ زیادہ مینٹک فیلڈ جنریٹ کروائیں گے سٹرانگ مینٹک فیلڈ جنریٹ کروائیں گے ایک سائیکل کے آف اور آن پیریڈ میں جب کمبینیشن چینج کریں گے تو اس کے والٹیج بڑھیں گے اس میں کرنٹ کا فلو زیادہ ہوگا مینٹک فیلڈ زیادہ بنے گا جب زیادہ بنے گا تو سیکنڈ بری میں ہمیں والٹیج زیادہ ملے گے یہ تو سارا کہانی یہاں پہ ہو گئی کہ ہم نے ایسی اپلائی کرائی ایسی اپلائی کرانے کے بعد یہاں سے والٹیج بنائے بنانے کے بعد کیپیسٹر کو دیئے کیپیسٹر سے یہ ریزیسٹر لی ریزیسٹر لے کے اس والٹیج کیپیسٹر کو چارج کروایا اس ایسی سے سیمپلنگ بھی کروایا ڈالی ہم نے اور اس ٹرانسفارمر کی پن نمبر جو ایک ہے اس کو ہم نے سوچنگ والٹیج دے دیئے پن نمبر تین اس کی کیپیسٹر کے پازیٹیف کے ساتھ ہے تو اس میں سے کرنٹ گزرے گی جب گزرے گی والٹیج بنیں گے والٹیج ہم نے سیکنڈری میں بھی لے لیے اور سیکنڈری کے سارے سیکشن ہم نے کہہ دیا کہ یہیے کام کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا مائنس ٹوئیٹی فور وولٹ فائی وولٹ سٹینڈ بائی پلاس ٹویل وولٹ مائنس ٹویل وولٹ فائی وولٹ یہ ملیں گے جب یہ چیزیں ہمیں مل گئیں تو ابھی کیا ہونے والا ہے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس بندے کو جو پرابلم آ رہی ہے تو اس کی سوچنگ ہو رہی ہے کام ہو رہا ہے لیکن اس میں پرابلم اس کو کیا آ رہی ہے کہ اس وولٹیج سٹیبل نہیں ہے سٹیبل نہ ہونے کی ریزن سب سے بیسک ریزن کہ آپ کا یہ آپٹو کپلر بار بار اس کو تنگ کر رہا ہے اس آئی سی کو اس کے تنگ کرنے کی وجہ کیا ہے اس کے آن آف ہونے کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات جو اس کو ابھی دیکھیں وولٹیج کہاں سے آ رہے ہیں جس کو اس نے میئر کرنا ہے جس کو اس نے چیک کرنا ہے وہ یہ لے رہا ہے اس کیپیسٹر کے چارج وولٹیج اگر یہ کیپیسٹر ٹھیک نہیں ہے تو یہ مکمل وولٹیج کو ریٹین نہیں کرے گا چارج نہیں کرے گا پرابلم آ سکتی ہے اس کے بعد اس جگہ پہ آ جائیے اگر یہ ریگولیٹر انڈر وولٹیج یا آور وولٹیج دے گا یہ اپنا فنکشن ٹھیک نہیں کر رہا کیونکہ یہ پاور ٹرانزسٹر ہے اگر یہ ریگولیشن صحیح نہیں کر رہا تو بھی پرابلم آئے گا اس سے پیچھے آ جائیے یہاں پہ ایک دو یہ دو کیپیسٹر اس میں زیادہ انوال تھے باقی سرکٹ بھی اس میں ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اوور کرانڈ ڈرا کرے گی تو اس کے نتیجے میں دوسری وائنڈنگ میں وولٹیج کا ایرر آتا ہے لیکن ہمیں یہ کیپیسٹر چیک کرنے ہیں ایک دو تین چار اور بنیادی طور پہ سب سے پہلے سٹیپ میں آپ یہ دو کیپیسٹر چیک کریں گے اگر ان میں پرابلم آئے گی تو بھی ہمارا یہ ریفرنس یہ لیول جو ہے یہ چینج ہوگا ہم نے بیسیکلی اس لیول کو منیٹر کرنا ہے اس کے بعد سیکنٹ سٹیپ میں آ جائیے اگر ہماری اگزلٹری وائنڈنگ سے آنے والے وولٹیج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جو ہمارا یہ ریگولیٹر ہے یہ پراپر فنکشن نہیں کر رہا اس میں ویرییشن ہے تو بھی ہمیں پرابلم ملے گی اس سے آگے جو بنیادی سٹیپ جو آپ کا کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ اس کیپیسٹر کے وولٹیج کو منیٹر کریں گی اگر یہ کیپیسٹر اپنی ویلیو کو ڈیکریز کر دے گا ویلیو اس کی کم ہو جائے گی اس وقت بھی ہمیں پرابلم آئے گی کیا پرابلم آئے گی کہ اس آئی سی کے جو وولٹیج ہیں جو آپریٹنگ وولٹیج ہیں وہ پراپر مینٹین نہیں ہوگے اس آئی سی کو جب وی سی سی پوری نہیں ملے گی جب کسی کو کھانے کے لیے نہیں دوگے آپ اس کو پیٹ بھار کے کھانا نہیں دوگے تو وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا آپ اس کو پیٹ بھار کے کھانا دیں وہ کیسے دیتے ہیں کہ یہ کپیسٹر پر جو وولٹیج آئیں گے وہ ٹھیک ہونے چاہیے اچھا یہ وولٹیج ہم کہاں سے لیتے ہیں اب اس سے پیچھے آگئے ہمارے پاس ایک کپیسٹر یہ لگا ہوا ہے یہ پولر کپیسٹر الیکٹرولائٹ کپیسٹر ان کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ لائف کے ساتھ ان کی جو ویلیو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے ان کے اندر کا جو الیکٹرولائٹ ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اگر پیپر کپیسٹر ہیں وہ پرابلم کرے گا اس میں لیکے جا گئی اس کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی جب ڈاؤن ہو گئی تو چونکہ یہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اگر یہ وولٹیج کو چارج کو ہولڈ نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ وائنڈنگ تو اپنی جو ریکوائیڈ کرنٹ ہے وہ مانگے گی لیکن یہ بریج بھی کیلکولیٹڈ ہے کہ اس نے اتنی کرنٹ دینی ہے ساتھ میں کیپیسٹر کو چارج رکھنا ہے تو کیپیسٹر ہمارا ایک الٹرنیٹف سورس کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ وولٹیج کو مینٹین نہیں رکھے گا یہ بار بار لوڈ پڑے گا ہمارے اس ڈائیوڈ بریج ریکٹی فائر پر اور اس سے بھی پرابلم آ سکتی ہے تو یہ تھی ویڈیو ہماری کہ ہمارے اس سیکشن میں کیا کیا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے اس کی یہ ریزنز ہیں اس کے علاوہ بھی اسباب ہوتے ہیں لیکن جو مین ریزنز ہیں ایک کیپیسٹر دو کیپیسٹر یہ کیپیسٹر یہ ٹرانزیسٹر اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک کمپونٹ پرابلم کرے گا تو ہمیں آوٹپٹ سٹیبلائزڈ نہیں ملے گی ریگولیٹڈ نہیں ملے گی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر اچھی لگی جی چاہے تو سبسکرائب کر لیجئے جی چاہے تو لائک کیجئے آپ کی مرضی اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ